ویلکم ٹو ہیل سی زی او انٹرڈکشن ٹو ڈسٹیبیوشن اینڈ کنٹرول آف ہاسپٹل میڈیسن کسی بھی ہسپتال میں مجود عدویات کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے اور عدویات کی اس تقسیم کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل اسی ٹاپک میں جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ جو نیکس لیکچر ہے وہ آپ کو ٹائم سے مل سکے کسی بھی ہسپتال میں مجود عدویات کو کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں ہسپتالوں میں عدویات کی تقسیم کی جو پرانے روایتی طریقہ کار تھے ان تمام طریقہ کار کو اب اثرینوں جو ہے وہ ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اب ان تمام پرانے طریقہ کار کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ ان چیزوں کے اندر بہتری لاکے نئے اور بہتر نظام کی ترقی کی طرف جو کافی سوچ اور سرگرمی کی جاری ہے اسی کو ہم کسی بھی ہسپتال کے اندر موجود جو فارمیسی ہوتی ہیں تمام تر ذمہ داریاں اسی پر آئید ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی فارماسوٹیکل کمپنی سے عدویات کو خریدے عدویات کی اس خریداری کو ریسیبنگ کہا جاتا ہے اور عدویات کو خریدنے کے بعد ہسپتال میں موجود تمام تر وارڈز کو عدویات مہیا کرنا ہسپتال میں موجود تمام تر مریضوں کو عدویات دینا یہ ڈسٹیبیوشن کہلاتا ہے ہسپتال میں موجود فارمیسی عدویات کو خرید لیتی ہیں اور عدویات کو تقسیم کر دیتی ہیں تو ایسی صورت میں جو اگلی ذمہ داری آتی ہے وہ ہے عدویات کی کنٹرول کی ذمہ داری تو اس طرح سے یہ تمام طرح جو ذمہ داریاں ہیں یہ ہسپتال کی فارمیسی پر آئید ہوتی ہیں کسی بھی ہسپتال میں مجود عدویات کی تقسیم کو چار نظاموں میں کلاسی فائے کیا جاتا ہے جس میں پہلے نمبر پر ہے انڈویجیل پریسکیپشن آرڈر سسٹم اور دوسرے نمبر پر ہے کمپلیٹ فلور سٹاک سسٹم اور تیسرے نمبر پر ہے کمبینیشن آف ون اینڈ ٹو یہ جو ابھی ہم نے پہلا نظام پڑا ہے انڈویجیل پریسکیپشن آرڈر سسٹم اور جو دوسرا نظام ہے کمپلیٹ فلور سٹاک سسٹم جب ان دونوں نظاموں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے تیسرا نظام بنتا ہے جس کو ہم کمبینیشن آف ون اینڈ ٹو کہتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے دا جونٹ ڈوز میتھڈ پہلا نظام ہے انڈویجیل پریسکیپشن آرڈر سسٹم انفرادی طور پر نسکے کا نظام یہ نظام کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے پہلے سلائٹ کو ریڈ کرتے ہیں یہ نظام عام طور پر چھوٹے اور جو پرائیویٹ ہسپتال ہوتے ہیں جہاں پر مریضوں کا رش کم ہوتا ہے یہ نظام عام طور پر ایسے ہسپتالوں میں کام کرتا ہے کیونکہ اس طرح کے جو ہسپتال ہوتے ہیں وہاں پر افرادی قوت کی کم ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ ہسپتال چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر وہ پرائیویٹ ہسپتال ہوتے ہیں تو وہاں پر رش کم ہوتا ہے جس وجہ سے وہاں پر افراد کی ضرورت بھی کم ہوتی ہیں لیکن وہاں پر انفرادی خدمات کی جو خوائش ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فارمازیسٹ تمام عدویات کے جو آرڈر ہوتے ہیں ان کو برائے راست ان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ عدویات کی جو پرچی ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے کہ آج یہ جو پرچی صحیح لکھی گئی ہے مریض کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو اس طرح سے اس نظام کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فارمازیسٹ، ڈاکٹر، نرس اور جو مریض ہوتا ہے جو کہ ہسپتال کا تمام تر عملہ ہے یہ مریض کی باتجیت کے لیے جو ہے وہ اس کو بہ آسانی فراہم کیا جاتا ہے کیونکہ تمام لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور اس طرح سے تمام لوگ کا آپس میں بھی ایک اچھا انٹریکشن رہتا ہے ایک اچھا تلق رہتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے پروائیڈز کلوزر کنٹرول آف دا انویٹری انویٹری کا جو تمام تر کنٹرول ہوتا ہے وہ اس نظام سے بہترین طریقہ کار سے فراہم کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر ہے کمپلیٹ فلور سٹاک سسٹم یہ نظام کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو لیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ چارج اور نون چارج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے ایسے وہ تمام مریض جو کہ ہسپتال میں اپنا پیسوں کی مدد سے علاج کرواتے ہیں جو ہسپتال کو بقاعدہ فیس دے کر جو علاج کروائے جاتا ہے اس طرح کے مریضوں کو چارج پیشنٹس کہتے ہیں اور ایسے مریض جو کہ ہسپتال سے مفت علاج کرواتے ہیں اور مفت عدویات حاصل کرتے ہیں ان کو نون چارج پیشنٹس کہا جاتا ہے اور اس طرح سے اس نظام کے تحت نرسنگ سٹیشن میں فارمیسی میں مریض کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ چارج اور نون چارج دونوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہیں وہ اس نظام میں آئد ہوتی ہیں یہاں پر ایک اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نرسنگ سٹیشن سے کیا مراد ہے ہسپتال میں مجود جو وارڈز ہوتی ہیں ان کی اندر جو نرسنگ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ایک سپیشل دفتر بنایا جاتا ہے جس کو نرسنگ سٹیشن کہتے ہیں اور اسی نرسنگ سٹیشن پر اگر عدویات مجود ہوں تو ان کو نرسنگ سٹیشن فارمیسی کہتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدویات علیدہ کمرے میں رکھی جائیں تو اس طرح سے وہاں پر جو نرس بیٹھتی ہیں اس کو بھی نرسنگ سٹیشن کہتے ہیں تو اس طرح سے نرسنگ سٹیشن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چارج اور جو نون چارج پیشنٹس ہوتے ہیں ان دونوں کو جو ہے وہ ڈیل کرے یہ جو نظام ہوتا ہے یہ اکثر سرکاری اور جو دیگر پرائیویٹ وغیرہ ہسپتال ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے ہسپتال جو کہ ہوتے تو گورنمنٹ کے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ ایسی وارڈز ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ سطح پر کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے تمام طرح جو ہسپتال ہوتے ہیں ان میں مریض سے کوئی بھی چارجز نہیں لیا جاتے تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں جن سے کسی بھی طرح کا کوئی چارج بغیرہ نہیں لیا جاتا تو وہاں پر یہ کمپلیٹ فلوڈ سسٹم کا نظام جو ہے وہ کام کرتا ہے یا پھر کچھ بھی ایسے مریض جو کہ تھوڑا بہت ہسپتال کو پیسے دے کر علاج کرواتے ہیں تو ایسی جگہ پر بھی یہ نظام کام کرتا ہے اس نظام کے لیے فیلحال جو ہے وہ دو طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں ایک طرف تو نرسنگ سٹیشن پر نرس کی نگرانی میں یہ کام کرتا ہے اور دوسرا یہ ہسپتال کی فارمیسی میں جو فارمیسی ہوتا ہے یہ اس کی نگرانی میں ہوتا ہے تو اب میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہے کہ یہ جو کمپلیٹ فلوڈ سسٹم کا نظام ہے یہ اصل میں دو لوگوں کی سپرویجن میں چلتا ہے یا تو ہسپتال کے اندر جو وارڈ ہے اس کے اندر مجود جو نرسنگ سٹیشن ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوگی یا پھر ہسپتال کی جو فارمیسی ہے جہاں پر فارمیسی مجود ہے یا پھر یہ اس کی ذمہ داری ہوگی تیسرے نمبر پر ہے ابھی ہم نے پیچھے جو پہلا نظام اور جو دوسرا نظام پڑا ہے ان دونوں کو اگر اکٹھا کر کے کسی بھی ہسپتال میں امپلیمنٹ کروایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں تیسرا نظام جو کہ پہلے دو نظاموں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو یہ نظام کیسے کام کرتا ہے تو یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو لیڈ کرتے ہیں یہ نظام جو ہوتا ہے وہ بیک وقت ایک انفرادی ڈرگ آرڈر سسٹم کو دسپنسنگ کے بنیادی جو ذرائع ہوتے ہیں اس کے طور پر ایک محدود فلور سٹاک سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یہ جو نظام ہے جو کہ پہلے دو نظاموں کا مجموعہ ہے تو یہ نظام آج کل ہسپتالوں میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہسپتالوں کے اندر اس نظام میں ترمیم بھی کی جاتی ہے تاکہ یہ جو عدویات ہیں جو کہ خاص طور پر یونٹ ڈوز میڈیکیشن ہیں اب یہ یونٹ ڈوز میڈیکیشن کیا ہوتی ہیں یہ ہم نیکس سلائیڈ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس طرح کی جو عدویات ہوتی ہیں جو کہ یونٹ ڈوز میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا جو استعمال وغیرہ ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہوتی ہیں یہ اسی تیسرے نظام کے اندر ہی ڈسکس کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ انفرادی طور پر جو ڈرگ کا آرڈرز ہوتے ہیں ڈرگ کے جو تمام طرح نظام ہوتے ہیں اس کے لیے یہ جو سسٹم ہے یہ کام کرتا ہے چوتھا نظام ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے سے ہی تیار شدہ عدویات کا طریقہ کار اب یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یونٹ ڈوز میڈیکیشنز آر دوز میڈیکیشنز ویچھ آرڈرڈ پیکٹ ہینڈلڈ اڈمینسٹر اینڈ چارج ان ملٹیپلز آف دا سنگل ڈوز یونٹس یونٹ ڈوز دوائیں وہ دوائیں ہوتی ہیں جن کا آرڈر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح آتے ہی نرسنگ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہیں کہ آج اس ہسپتال کی وارڈ میں کون سے مریض زیادہ ہیں یا پھر کون سے مریض زیادہ آ سکتے ہیں تو پہلے سے ہی ان کو ڈاکٹر آرڈر دے دیتے ہیں اور جو عدویات آرڈر پر تیار کی جاتی ہیں وہ یونٹ ڈوز میں آتی ہیں عدویات کو تیار کرنا ان کی پیکنگ کرنا ٹھیک ہے پیکنگ سے کیا مراد ہے کہ عدویات اگر زیادہ ساری ٹیبلٹس کے اندر مجود ہیں تو ان سب کو دو یا پھر تین یا جو بھی ان کو آرڈر دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی ان کی پہلے سے ہی پیکنگ کرنا ان کو پہلے سے ہی کسی بھی مقصود قسم کی ڈبی کے اندر بند کرنا یا ان کو کسی بھی مقصود قسم کی پرچیوں کے اندر پیک کرنا یہ ہوتا ہے پیکنگ کرنا پھر آ جاتا ہے ہینڈلنگ یعنی کہ عدویات کو ایک مقصود جگہ پر رکھ دینا تاکہ جس بھی پریز کو ضرورت ہو وہ بہا آسانی عدویات کو وہاں سے حاصل کر سکے ان ایڈمنیسٹرڈ عدویات کو دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ان کے اوپر لکھ دینا تو اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس یونٹ ڈوز ہوتی ہیں یہ وہ دوائیں ہوتی ہیں جن کو آرڈر دے کر تیار کیا جاتا ہے جن کو پیک کیا جاتا ہے جن کو ہینڈل کیا جاتا ہے اس طرح کے جو تمام تر نظام ہوتے ہیں انہیں کو ہم یونٹ ڈوز کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کچھ ایسی بھی عدویات جن کو جو ہے وہ مریضوں کے لیے ایمرجنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ایسی عدویات جو کہ بقاعدہ استعمال کی جاتی ہیں یا پھر کوئی بھی ایسی عدویات جن کی جو ہے وہ سپلائے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یعنی کہ مریض اگر کوئی ایمرجنسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں دوائی پہلے سے مجود ہو اور وہ اضافی مقدار کے ساتھ بھی مجود ہو تو اس سارے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے یونی ڈوز میتھڈ جہاں پر تھوڑا سا مزید اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یونی ڈوز میتھڈ کیا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ فارمیسی کے اندر ایک بہت بڑی شیشی کے اندر دوائیاں مجود ہیں سپوس ہمارے پاس جو ہے وہ سو گولیاں مجود ہیں لیکن اب ہم نے ان تمام سو گولیوں کو مختلف عصوں میں تقسیم کر دینا ہے ہم نے ان کو پانچ پانچ گولیوں کے اندر رکھ کے ان کی علیدہ سے پانچ کی علیدہ سے پانچ ڈیبیاں بنا دینی ہے اب اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی کوئی مریض اس دوائی کو لینے آئے گا ہمیں اس بڑے ڈیبے میں سے دوائی نکالنی نہیں پڑے گی بلکہ پہلے سے ہی جو ہم نے چھوٹی ڈیبیاں بنائی ہوئی ہیں وہ ہم مریض کو دے دیں گے تو اس طرح سے ایمرجنسی کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے اس نظام کے کیا فوائد ہوتے ہیں پہلا فائدہ ہے مریضوں کو دن میں چوبیس گھنڈے بہتر فارمسوٹیکل سرویسز اس نظام کے تحت مل سکتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نرسنگ سٹیشن پر درکار جو عدویات ہوتی ہیں ان کی تمام ترجو مقدار ہوتی ہے وہ فارمسی خود ہی تیار کرتی ہے اس طرح نرس کو مریضوں کے برائے راز دیکھ بار کے لیے کافی زیادہ وقت جو ہے وہ مل جاتا ہے کیونکہ عدویات پہلے سے ہی تیار ہوتی ہیں اور اس طرح سے نرسز کو تیار کرنی نہیں پڑتی اور وہ بہ آسانی اپنے مریضوں کا دیکھ بار کر سکتی ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پر ہے allow the pharmacist to check a copy of the physician original order thus reducing medication orders pharmacist کو ڈاکٹر کے اصل order کی ایک copy چیک کرنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے اس طرح سے pharmacist ہوتے ہیں وہ عدویات کی غلطیوں کو بہ آسانی کم کر سکتا ہے اور مریض کی علاج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد پورتھ نمبر پر ہے elimination duplication of orders and per papers works at the nursing station and pharmacy nursing station اور pharmacy میں order اور جو کاغذی کام ہوتا ہے اس کی نقل کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یا پھر کم کر دیا گیا ہے جس وجہ سے اس نظام کے بہت زیادہ فوائد ہیں the important topic is control of hospital medicines کسی بھی ہسپتال میں موجود جو عدویات ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے control کیا جا سکتا ہے drug control is among the pharmacist's most important responsibilities کسی بھی ہسپتال میں موجود عدویات کو control کرنے کی جو اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہیں وہ pharmacist پر ہی آئید ہوتی ہے therefore adequate methods to assure that these responsibilities are met must be developed and implemented لہٰذا اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی یقین دہانے کے لیے جو مناسب طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں اور ان طریقہ کار پر عمل در آمد کروانا بھی ایک فارمازیسٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ فارمازیسٹ ہی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ عدویات کے بارے میں تمام در علم حاصل کرتا ہے عدویات کے بارے میں تمام در knowledge رکھتا ہے تو اس طرح سے عدویات کو کنٹرول کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی فارمازیسٹ پر ہی آئید ہوتی ہے hospital pharmacy policies and procedures hospital یا پھر hospital میں موجود جو pharmacy ہوتی ہے اس کی کیا policies ہو سکتی ہیں اس کی کیا طریقہ کار ہو سکتی ہیں drug controls begins with in the setting of the policies عدویات کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے سے ہی ہسپتال کی جو policies ہیں ان کے اندر موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہسپتال کی جو policies ہیں ان کے اندر drug کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار شامل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں وہاں پر کام کرنے والے پارمازیسٹ پارمیسی ٹیکنیشن یا پھر نرسنگ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے ہسپتال کی جو policies ہوتی ہیں یا پھر فارمیسی کی جو policies ہوتی ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ separate ہونے چاہیے وہ پہلے سے ہی ہر چیز جو ہے وہ اگاہ ہونی چاہیے ہر پرسن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ہسپتال کی کیا policies ہیں اور کیسے جو ہے وہ کام کرنا ہے The effectiveness of the drug control system depends on the policies and procedures detailed guidelines for implementing the policies عدویات کے کنٹرول کے نظام کی جو تاثیر کا انحصار ہوتا ہے وہ تمام تر ان policies کی طریقہ کار پر ہی depend کرتا ہے کیونکہ اگر یہ policies پہلے سے ہی واضح ہوں گی تو اس طرح سے کام کرنا آسان ہوگا all the pharmacy staff must be familiar with the manual ہسپتال کی فارمیسی کے یا پھر اس ہسپتال کی تمام تر جو بھی policies ہیں جس جو بھی انہوں نے کتاب پہلے سے تیار کی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو policies ہیں اس کے تمام تر جو points ہیں وہ ہسپتال کی فارمیسی کے سٹاف کو پہلے سے ہی معلوم ہونے چاہیے تاکہ ان کو ہر چیز کا یہ پتہ ہو کہ کون سا کام کب کیسے اور کس طرح سے کرنا ہے ہسپتال کی کیا سٹینڈرز ہوتے ہیں اس کے کیا قوانین ہیں اور اس کے کیا زوابت ہیں The pharmacist must be aware of and comply with the laws, regulations and standards related to the drug control ہسپتال میں موجود جو فارمیسیت ہوتا ہے اس کو عدویات کے کنٹرول سے متعلق تمام تر قوانین تمام تر زوابت اور اس کے علاوہ تمام عدویات کے جو سٹینڈرز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے اس فارمیسیت کو اگاہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ وہ ان تمام چیزوں کو فالو بھی کرتا ہو کسی بھی ہسپتال میں موجود فارمیسی کے پاس ریکارڈ کا موجود ہونا یا پھر اس ریکارڈ کو محفوظ کرنا وہ ریکارڈ کتنی دیر تک محفوظ کرنا چاہیے یا پھر وہ ریکارڈ محفوظ نہیں کرنا چاہیے یہ ساری ڈیٹیل اس ٹاپک میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جاننے کیلئے پہلے سلائٹ کو لیڈ کرتے ہیں ہسپتال میں موجود جو فارمیسیت ہوتا ہے اس کو لازمی طور پر ریکارڈ رکھنے کا مناسب نظام قائم اور برقرار رکھنا چاہیے اس فارمیسیت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے جو ریکارڈ رکھنا ہے کیا وہ ریکارڈ کسی کمپیوٹر میں محفوظ کرے گا کیا وہ ریکارڈ کسی بھی ریجسٹر کی اوپر محفوظ کرے گا اور اگر وہ کسی ریجسٹر پر محفوظ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ ریجسٹر کس کی ذمہ داری میں ہونا چاہیے تو یہ تمام تر ذمہ داری اس ہسپتال میں موجود فارمیسیت پر ہی آئید ہوتی ہے کسی بھی ہسپتال میں موجود جو فارمیسی ہوتی ہے اس کے پر یہ پرس آئید ہوتا ہے کہ وہ تمام تر ریکارڈ کو محفوظ رکھے اب یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے یہ حکومتی ذاتوں کی وجہ سے بھی فارمیسی کے پاس مختلف ریکارڈ کو برکرہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کچھ قانونی تحفظ کے لیے بھی ان ریکارڈ کو محفوظ کرتے ہیں کیوں قانونی تحفظ کے لیے ہم ان کو محفوظ کرتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی بھی مریض کوئی کیس فائل کر دیتا ہے کہ یہ دوائی اس کو غلط دی گئی ہے یا اس کا علاج ٹھیک نہیں کیا گیا یا علاج کے دران اگر اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں وہ قانون سے بات کر سکتا ہے تو قانونی تحفظ کے لیے ریکارڈ کو محفوظ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے جو تمام تر ذمہ داری ہوتی ہے تمام تر ذمہ داری سے کیا مرات ہے کہ عدویات کی جو پرڈکٹیویٹی ہوتی ہے ان کی جانچ پرطال کرنا برک لورز یعنی کام کے بوجھ کی جانچ پرطال کرنا اور اس کے علاوہ تمام تر جو ایکسپینسز ہیں کہ کتنے کی دوائی خریدی گئی ہے کتنی لگائی گئی ہے کون سی دوائی کہاں گئی ہے یہ تمام چیزوں کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہیں یہ تمام تر ذمہ داری بھی ہسپتال کی فارمیسی پر ہی آئید ہوتی ہے اس وجہ سے ریکارڈز رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ مجود ہوگا تو ایسی صورت میں آپ اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے جواب دینا آپ کے لئے آسان بھی ہو جائے گا تو اس لئے ہسپتال میں ریکارڈز کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ریکارڈز مست بی ریٹین پار ایٹ لیسٹ ای لینٹھ آف دا ٹائم پریسکائٹ بائی دا لاب ریکارڈز کو قانون کی طرف سے تجبیز کردہ جو آپ کو کم از کم مدد دی جاتی ہے وہاں تک برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ادویات کو محفوظ کرنا اور ادویات کے اس محفوظ کرنے والے عمل کو کنٹرول کرنا اور ادویات کی جانچ پرطال کرنا سٹورج از این امپورٹنٹ اسپیکٹ آف دا ٹوٹل ڈرگ کنٹرول سسٹم ہم نے اب تک جتنا بھی ادویات کا کنٹرول کرنے کا نظام پڑا ہے اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے ڈرگ سٹورج کیونکہ ادویات کی زخیرہ اندوزی ادویات کے کل کنٹرول کے نظام کا ایک اہم ترین پہلو ہے جب تک آپ کے پاس ادویات اچھی شکل میں محفوظ نہیں ہوں گی تو ایسی صورت میں آپ ادویات کو ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکیں گے جب بھی ہسپتال فارمسوٹیکل کمپنی سے ادویات کو خریدتا ہے تو ادویات زیادہ تعداد میں خریدنے کے بعد سب سے اہم جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے ادویات کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری تو ادویات کو ہمیشہ مناسب محلیاتی کنٹرول کے اندر میں ہی محفوظ کرنا چاہیے یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک مناسب جو دلجہ حرارت ہوتا ہے جو کہ ادویات کے اوپر پہلے سے ہی منشن ہوتا ہے کہ کونسی دوائی کو روم ٹمپریچر میں رکھنا ہے کونسی دوائی کو فریج کے اندر رکھنا ہے کہ ساری چیزیں پہلے سے ہی دوائی کے اوپر اندراج ہوتی ہیں تو اس طرح سے ادویات کو ان کے محول کے مطابق ہی مناسب قسم کی روشنی کے اندر ادویات کو محفوظ کرنا اور اس کے علاوہ ہوا میں نمی کے اندر ادویات کو محفوظ کرنا یا بغیر نمی والی جگہ پر ادویات کو محفوظ کرنا صفائی اور وینٹیلیشن کے تمام ترحالات کو دیکھنا یہ ساری ذمہ داری ادارے کی ہوتی ہیں جہاں پر ادارے میں ادویات اور سمان زخیرہ کیا جاتا ہے اس جگہ پر بیٹا ہوا شخص جس کو فارمازیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشن بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی کنٹرولر کہہ سکتے ہیں یہ ساری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ادویات کو ان کے محول کے مطابق ہی کنٹرول کرے ان کو محول کے مطابق ہی محفوظ کرے حفاظت میں ایک اہم ترین انصر یہ ہوتا ہے کہ ایسی ادویات جو کہ زہریلی ہوتی ہیں ان کو حفاظت دینا ان کو محفوظ کرنا سب سے اہم جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ کسی اور انسان کی ہاتھ میں وہ دوائی نہ آ جائے تو اس طرح سے جتنی بھی زہر علود ادویات ہوتی ہیں زہر والی جو ادویات ہوتی ہیں یا پھر ایسی ادویات جن کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ایسی ادویات جن کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ فلیمبل کمپننٹ ہوتا ہے فلیمبل کوئی بھی اگر کوئی کمپونڈ یا مرکب اس دوائی کے اندر ڈالا گیا ہے تو ایسے صورت میں ان طرح کی جو ادویات ہوتی ہیں جو کہ پوائزنس اور اس کے علاوہ آگ لگنے والی جتنی بھی ادویات ہیں ان کو زخیرہ کرنا ان کو محفوظ کرنے کا اوپر جو ہے وہ مناسب قسم کا گوھر جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو ادویات ہیں ان کو باقی ادویات سے سیپرٹ رکھا جائے اور اس طرح سے ان ادویات کو باقی لوگوں کی پہنچ سے بھی دور رکھا جائے اور اچھی طرح سے ان ادویات کو محفوظ کیا جا سکے یہاں پر ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے آپ کو ادویات کی یہ ڈسٹریبیشن اور کنٹرول کا یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کیا کریں اور اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں